بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ہم نے کہا یہ ڈائی مارفک ہوتی ہے تو انوائرمنٹ کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہماری بہتا ہے انسائیڈ ڈی باڈی سمپل اسی طرح ہم فلو چارٹ کی فارم میں لکھیں گے تو انسائیڈ ڈی باڈی تو جو ہمارے پاس انوائرمنٹ کی فارم میں ہوتا ہے اس کو ہم یہاں پہ اب مولڈ نہیں کہیں گے کوکسیڈو آئیڈیز کو ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ ایکسپشن ایک ڈسکس کر لی تھی شروع میں انٹرڈکشن کے اوپر میں نے آپ کو انٹرڈکٹی ویٹی جس نے نہیں دیکھی وہ بتائی تو انوائرمنٹ میں یہ جس کی فارم میں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ای آر آر تو اوائی گارڈ الارم میرا اوکے آر تو سپورز کی فارم میں ہوتا ہے صحیح ہے انوائرمنٹ میں آر تو سپورز کی فارم میں ہوگا جبکہ یہ انسائیڈ ڈی باڈی نا موسٹ پرابرلی اگر میں آرگن ڈسکس کروں تو آپ کو ایک تو لنگز کی اندر پلاس آپ کو بونز کی اندر پلاس آپ کو برین کی اندر یہ ملے گا کس فارم میں باقی سارے یزٹ کی فارم میں تھا کوکسیڈو آئیڈیز ایمیٹرز کی ولی ہم نے کہا تھا کہ یہ یزٹ کی فارم میں نہیں ہوگا بلکہ یہ کس کی فارم میں سفیریول کی فارم میں ہوگا پروو ہو گیا نا یہ ٹھیک ہے سفیریول کی فارم میں اب اس کے اندر جب سفیریول بن جائیں گے وہ پھر ڈبل میبرینڈ ہو جائیں گے میں آپ کو ڈائیگرام چلے بنا ہی دیتے ہوں یہاں پہ آرثروسپول کی جو ہے نا وہ بک کے اندر کچھ اس طرح کر کے جو ہے نا وہ ڈائیگرام بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ عمومن آپ کو اگزائمیں بنانے بھی آنی چاہیے ٹھیک ہے اس طرح کر کے جس طرح ایک وہ تسبیح کے دانے نہیں آپ کو نظر آتا ہے اس طرح کر کے آرثروسپول آپ نے بنا دینے ہیں بک کے اندر بڑی اچھی ڈائیگرام بنی ہے جبکہ جو سفہریول ہے نا وہ یوں ڈبل میبرین ہے ٹھیک ہے جس کے در ریفلیکشن ہو رہی ہے اس کے اندر جناب چھوٹے چھوٹے آپ کو گول 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 یہ اس طرح کر کے ملیں گے سفہریول صحیح ہو گیا اب اس کے اندر جو جناب کلچر اس کا اگر ہم دیکھ لیں تو کلچر میں کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ میں اس کا کلچر لیکھ لوں کوکسیڈیو آئیڈیس ایمیٹس کا تو وہ ہمارے پاس سیم سیبالٹس ایگر جو ہے نا وہ چلے گا اچھا انکیو بیٹر کے اندر جو ہے نا وہ ہم کیا سین ہوتا ہے انکیو بیٹر کا ٹمپریچر ایک 37 بھی ہوتا ہے 25 ڈگری کے اوپر بھی اگر اس کو گرو کریں اگر اس کو جو ہے نا ہم 37 ڈگری سینٹی گریٹ پہ گرو کریں تو یہ ہمارے پاس جیسٹ فارم کے اندر اپیئر ہو جائے گا جہاں ہم ہیومن باڈی ٹمپریچر اس کے اوپر ہم اس کو گرو کروائیں گے نا سیبالٹس ایگر وغیرہ جو بھی انکیو بیٹر کے اندر تو یہ ییسٹ فارم کے اندر گرو کر گا لیکن اگر ہم ٹمپریچر کو شروع سے ہی 25 ڈگری سینٹی گریٹ پہ اڈجسٹ کر دیں گے تو یہ مولڈ کی فارم ہے مطلب جس طرح باقی فنجی ییسٹ اور مولڈ ہوتی ہے نا تو یہ بھی پھر ٹمپریچر کے لحاظ سے چینج ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے 25 پہ مولڈ 37 پہ یہ جیسٹ کے اوپر جو ہے نا وہ گرو کر اور یہ اس کے لیے کوئی ایک دو دن نہیں چاہیے 1 to 2 ویکس جو ہوتا ہے نا اس ٹیسٹ کو کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے یہ امپورٹنٹ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے نا وہ ایک اسی کے اندر ایک ٹرمنالوجی ملے گی ای این مطلب ای این ای آر وائی ٹی اریتما اریتما نو ڈوزوم اریتما نو ڈوزوم ٹھیک ہے یہ بسیقہ لیے کیا ہوتا ہے یہ ٹینڈر ریڈ بمپس ہوتے ہیں اس کو میں لکھی دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ٹینڈر ریڈ بمپس سیمپل بس اتنا کافی ہے ٹینڈر ریڈ بمپس جو ہنا آپ لکھتے ہیں گے اریتما نو ڈوزوم کا ہوتا کیا یہ ضرور بتانا ہے اکسٹینسر سرفیس آف اللہ اینٹی بیا ٹھیک ہے اب اگر یہ میرا بازو ہے نا تو یہ والا بازو ہے نا اینٹومیکل پوزیشن میں یہ اللہ ہے اور یہ ریڈیس ہے تو وہ کہہ رہا ہے اکسٹینسر سرفیس آف اللہ تو یہ فلیکسر ہے اکسٹینسر یہ والی ہوگی مطلب اس جگہ پہ کار کے اکسٹینسر سرفیس پہ یہاں 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 یہ جہاں پہ میں نشان لگا رہا ہوں صحیح ہے یہ اگر میرا ہے نا لیفٹ ہینڈ ہے تو یہاں پہ دیکھو یہ یہاں پہ جو نظر آئیں گے آپ اکسٹینسر سرفیس آف اللہ اس کے اوپر اور جو میری ٹیبیا کی بون ہے اس کی اکسٹینسر سرفیس صحیح ہے اس کے اوپر آپ کو جو ہے نا وہ نوڈیوز نظر آئیں گے تو آپ نے لازمی یہ لکھنا ہے کہ نوڈیوز یہاں پہ میں تھوڑا سا نوڈیوز اون اکسٹینسر سرفیس آف اللہ ٹھیک ہے پلس ٹیبیا جو پاؤں کی ہے نا ٹیبیا اس کی اکسٹینسر جو اوپر اوپر والی ہوتی ہے اکسٹینسر اسی کہتے ہیں نا ٹھیک ہے ان کے اوپر آپ کو نوڈیوز واضح طور پر نظر آئیں گے ایک بات یہاں اب اس کو ہم ایک دوسرا نام بھی دیتے ہیں آپ نے وہ نہیں بولنا اگزیمینر کا فیوریٹ کوئسٹن ہے وہ اس کو کہتے ہیں ویلی فیور بھی کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ وہ ایک علاقہ ہے ویلی کینیڈا کا وہاں پہ ہے اس کے علاوے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیزرٹ ریہومیٹیشن ریہومیشن ٹھیک ہے ڈیزرٹ ریہومیشن یا پھر ویلی فیور یہ دونوں نام اس کے آپ کو فنگر ٹپس کے اوپر آنا چاہیے یہ کوکسیلیو آئیڈیز کے بارے میں ایک مختصر سا بریف سا جو ہے نا جو آپ کو فنگر ٹپس پہ یہ کچھ بھی نہیں تو یہ باتیں تو آپ کو پتا ہونی ہی چاہیے ابھی میں آپ کو بک سے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کپی چیزیں کلیر ہو جائیں گی انشاءاللہ ایک منٹ یہ جہاں بھی دکھو کوکسیڈیو آئیڈی ایمیٹس کار کوکسیڈیو مائکوسیز وہی بات ہے اس کا آئیہ سا جنہ ڈائی مارفیق میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اگزیسٹ ان مول ان سوائل ٹھیک ہے تو یہ وہاں پہ ہوگا کوکسیڈیو اب یہاں پہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ یہ آرثرو پورٹ کی فارم میں ہوتا ہے ٹھیک آرثرو سپورٹ تو یہ دیکھو آرثرو سپورٹ آپ کو یہ ڈنڈی کی طرح نظر آ رہا ہے جو میں نے یہ والے بنائے ہیں یہ بلو کلر میں یہ والے وہ سیم وہی اس طرح کیا ہے دوسرے نمبر میں میں نے کہا تھا سپیریول یہ دیکھو یہ پرسٹ یہاں پہ ہے یہ برسٹ کی آنا پہلے پہلے تو یہ ایک مان گیا یہاں سے یہ پھر یہ پھر یہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوا یہ گول سا مان گیا اور اس کے اندر جو نا سیگمنٹیشن ہوئی اور یہ پورا بھار گیا اور جب یہ پک جائے گا تو وہ سیمیر ایڈیو سپورٹ اس کے اندر ایڈیو سپورٹ سارے کے سارے بھار گئے ہیں پھر یہ پھٹے گا پھر یہ ایڈیو سپورٹ ریلیز ہوگا سیم وہی ڈائیگرام یہاں پہ آل موسٹ مل رہی ہے آپ کو اچھا جی اس کے علاوہ یہ کہہ رہا کہ آرثو سپورٹ ہوتے ہیں امپٹی سیل ہوتے وہ آرثو سپورٹ ہوتے ہیں انفیکٹ ہوتے ہیں لنگز کوٹی کا بونز کو اور برین کو میں نے بتایا تھا ٹھیک ہے سپریٹ کرتے ہیں ڈیریکٹ ایکسٹینشن ویا بلڈ سٹریم کی ذریعہ بھی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ بونز کیندر اور سی اینس کیندر میں نے آل ریڈی کہاں پہ بتایا تھا یہ والا یہ دیکھا ہے لنگز کیندر بونز کیندر اور برین کیندر وہی بات آپ کو آگیا اگر آپ ساتھ ساتھ نوٹس بنائیں گے تو ایزی ہو جائے گا ڈسیمینیشن میں وغیرہ ڈیلیئیڈ ہائپر سینسٹیویٹی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سکین ٹیسٹ جو ہم کرتے ہیں نا ٹھیک ہے وہ پاسٹیو سکین ڈییکشن وغیرہ وہ سارا ہسٹرپلاد موسیز والا وہ بھی میں دوبارہ آپ کو بدا دیتا ہوں کس طرح ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ کلینیکل فائنڈنگ میں جو پاسٹیو سکین سے ہم شفٹی پرسنٹ چینجز لنگز انفلٹریٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ چیس ٹیکسے میں ٹین پرسنٹ ڈیویلپ میٹیزم بھی کہتے ہیں صحیح ہے کی وجہ کیا ہے ویلی آف کالیفورنیا میں یہ دکھا گیا تھا ٹھیک ہے اس کے اندر ہوتا کیا ہے بیسیکلی نوڈیوز وغیرہ جو ہے نا وہ ایکسٹینسل سرفیس آپ دی النا ٹھیک ہے اگر یہ میری النا ہے تو اس کی ایکسٹینسل سرفیس یہ اگر یہ میری النا ہے تو اس کی ایکسٹینسل سرفیس یہ اور ٹبیہ جو ہوتا ہے نا پاؤں کی ابھی میں پاؤں اوپر نہیں کل سکتے ہیں انیویز آپ خود اپنے پاؤں اوپر بنا لیجئے تاکہ آپ کو لائف ٹائم یاد رہ جائے ٹھیک ہے وہ بتا ہے سکین نوڈیوز بن جاتے ہیں ٹھیک ہے سائٹ کے اوپر اور اس کے علاوہ ٹرائیمیسٹر پر یہ بات ہم نے نہیں بولی جسے ہم کہتے ہیں ڈیزرٹ بمپس اسی وجہ سے اس کو ہم نے ڈیزرٹ کا بھی کہا تھا رہومیٹیزم یا پھر ویلی فیور کیوں کہا تھا ہم نے ویلی آف کیلیفورنیا کے اندر یہ دکھا گیا تھا اور ٹیبیا اور النا کی ایکسٹینسل سرفیس کے اوپر وہ ساری کہانی اس نے لکھی ہوئی ہے ہائیپر سینسٹیوٹی ہوتا ہے بتایا تھا کہ وہ موڈز کی فارم میں آرثرسپور کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم 37 کریں گے تو وہ جیسٹ کی طرح ہوگا گستے بار ایگر ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ سب ہی کے لیے ہوتا ہے سپیریوز کے لیے ٹھیک ہے اب یہ سیرولوجیکل ٹیسٹ میں آئی جی جی اور آئی جی ایم جو ہوتا ہے وہ اپیئر ہوتے دو سے چار ویکس کے اندر آپ کو نظر آئے کہ ٹھیک ہے اور بس یہی بات ہے اس کے ایمپورٹن اپورٹر فیسٹو پلازما اس کے لیے میں نے یہاں پہ رہ گی تھی تو اس کے اندر وہی سکین ٹیسٹ ہمارے پاس آئے گا اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر اگر میں بتاؤں سکین ٹیسٹ بسیقلی ہوتا گیا دیکھو سکین ٹیسٹ کے اندر ایک منٹ مجھے تھوڑا سا اسے زوم آؤٹ کرنے دیکھو جو ہمارے پاس سکین ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو میں سی ایم آئی آپ نے یاد اکنا ایک لفظ سی ایم آئی مطلب سیل میڈیٹی ایمیونیٹی اس کے اندر کیا آجاتے ہیں بچے بچے کو بتا ہے ہیلپر ٹی سیل پلس سائٹو کائنز جو ہوتا ہے نا وہ سارے کے سارے آتے ہیں ٹائپ فور ہائپر سینسٹیویٹی ریاکشن اس کے اندر ہوتا ہے باس ٹائپ فور ہائپر سینسٹیویٹی ریاکشن اگر تو یہ پالسٹی بات مطلب کہ فنگل انفیکشن ہے اس کے بعد ہمارے پاس باقی ٹی سیلو لوجیکل ٹی سیلو سارے ہم کر سائٹ پہ دیتے ہیں یہ دیکھو ہیسٹو پلازما کی ہم بتا رہا ہوں ہیسٹو پلازما وہی ایکسٹریکٹ کرتا ہے دو سے تین میک اس کو بھی سیم لگتا ہے کروس ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ سارے ہیسٹو پلازما ہوگا یہ دیکھو یہ سارے اس کے در آپ کو آ دے ہیسٹو پلازما کی بات کر رہا ہوں ابھی ٹونٹی فائی سینٹی گریٹ پہ پہ ہم نے ٹھرٹی سینٹی گریٹ پہ گرو کی ہیسٹ ٹونٹی فائی پہ کریں گے تو ہمارے پاس موڈ سارے سارے ہائی پی ہیسٹو پلازما اج بندے گئے اپنا یورن کار کھ یورن کے اندر دیکھیں گے تو آپ ہیسٹو پلازما مل جائیں گے اس کے علاوہ وہ آئی کمپلیمنٹ فکسیشن اور امیونو ڈیفیوزن جو ہوتا ہے نا وہ ڈیگنوسیز کلی ایمپورٹر ہوتے یہ بات یاد رہتے ہیں ٹھیک ایل جو آپ کا کور ہو گیا ہوگا اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم نہ دیکھتے ہیں بلاسٹرومائسیز کا اس کے بعد چھوٹے چھوٹے یہ ٹاپک ہیں ایک ویڈیو بنقسمی نے گیا یہ چپٹر انشاءالفینہ شہدے گا اس کے بعد ہم لاسٹ چپٹر کو اچھی طرح سے اپرچونیسٹی کو رگڑ کے اس مائیکولوجی کو سائٹ پر کریں باقی پھر ہم شروع کریں گے وائرالوجی تینکیو سو مچ اللہ حافظ